بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے کارنور ڈائٹ کا جو سسلہ شروع کیا تھا اس سے لوگ بہت کنفیوز ہو گئے ہیں لہذا میں نے سپیشل لیکچر بنا رہا ہوں تین چار سوالات ہیں جس کے بارے میں وہ بہت لوگ کنفیوز ہیں لہذا یہ غور سے سن لیں یہ میں نے لیکچر میں بھی بتایا تھا لیکن نئی چیز ہے جیسے میں نے جب پانچ سال پہلے انسلسلس کے لیکچر شروع کیا تھے شروع شروع میں یہی مسئلہ آپ کو آیا تھا کوئی کوئی بات نہیں ہے یہ عام آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ سوچتا ہے غور کرتا ہے پڑتا ہے اور یہی آج کا مارڈن دور میں سب سے بہتن ضرورت یہی ہے کہ آپ کو ہر بیماری کے بارے میں نالج ہونا چاہیے تو سوال جو سب زیادہ جو آپ کے پچھے لیکچر ہیں جس میں آپ سب زیادہ نے بتایا ہے آپ نے ویٹیبل کا بتایا ہے اس کام کیا کریں تو یہ اس وقت بھی میں نے لیکچر بیتالیس ایک سو نوے اور ابھی چار سو بنایا ہے اس میں میں یہ بتاتا رہا تھا آپ کو کہ باقی لوگ جو ہیں وہ وہی میں سے کوئی ابھی میں آپ کو پھر ایک چیز کلیر کر دوں کہ جتنے لیکچر ہیں جس کو جس لیکچر سے فیدہ ہو رہا ہے وہ کرے ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے یہ جو ابھی لیکچر بنایا تھا یہ پانچ سال کی سرچ کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ سات بیماریاں ہیں سب سے پہلے لیکی گٹ ہے ایریفر باور سنڈروم ہے اس کے بارے میں ہیں دوسرے نمبر پہ تھی آٹو میون ڈیز تیسرے نمبر پہ سکن الرجی سکن کی کئی بیماریاں ہیں چونسرے نمبر پہ جوڑوں کی درد آتھرائٹس پھر ٹائپ ون ٹائپ ٹو ڈائبیٹیز بلڈ پیشر دل کی تکلیف اور برین ویکنیس آلزائیمر پارکسنزم دیمنشیا جتی برین کی بیماریاں ان سات بیماریوں کو اگر ان ڈائیٹوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس ڈائیٹ پہ آ جائیں کیٹو کو کرنے کے بعد وہ کانور ڈائیٹ پہ آ جائیں یہ میں نے ڈائیگرام بھی بنائی تھی ہو یہ بہت امپارٹنٹ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں باقی زندگی اگر آپ اس چارٹ پہ رہیں گے تو یہ سات بیماریاں بھی نہیں ہوں گی اور باقی بھی سہت بند رہیں گے اصل بات یہ ہے نہیں تو لیکچر نمبر پانچ گیارہ سولہ بائیس انتالیس دو سو اکونجہ جس لیکچر پہ آپ کو آرام آئے آپ کر لیں لیکن اگر یہ اس کے باوجود جن کو آرام نہیں آ رہا جن کو یہ سات بیماریاں ہیں اس کا مطبع ہے کہ وہ انٹی نیوٹرینٹ یا وہ کسی چیز دیکھار پانچ میں نے کیٹو ڈائٹ کر لیں اصل لو کرب کی جتنے لیکچر ہیں میرے پانچ سولہ بھئی یہ سارے لچھب ہی ہیں کیٹو کیونکہ کیٹو جو ہمارے رو پس ہے نہیں ہم چیک کرتے نہیں ہیں اسٹیکڈ ٹھیک بہ نہیں ہیں اتنے اچھے مریض نہیں ہیں تو آپ وہ لو کرب ہی ہیں بھائیئے انکر میں لو چٹیں کی بڑی زندگی میں باقی زندگی اسی پہ گزار دیا آپ نے کیٹو سے شروع کریں گے آپ جی اگر آپ کے شوگر ریورس ہو گئی ہے تو گوڈ جوڑوں کے درد ختم ہو گیا ختم بیسٹ ہو اگر نہیں ہوئی ایٹومیون ڈزیز زیادہ ہے تو پھر آپ کانور ڈائٹ پہ آ جائیں چھے مہنے سے ایک سال تک نائنٹی پرسنڈ لوگوں کی یہ جو جتنی بیماریاں میں نے بتائی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں ریورس ہو جاتی ہیں یہ اور اس کے بعد درمیان میں ابھی آپ کبھی اس کے بعد اپنی ورس ہو گیا اب آپ ایسا 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 میں آگے بتاتا ہوں آپ کو فروٹ ایڈ کر لیں پھر ایسا ایسا نٹس ایڈ کر لیں بس ادھر تک رہنا ہے باقی گندم روٹی کبھی نہیں کھا سکتے کوکنگ آئیل آپ کبھی سمال نہیں کر سکیں گے اور شوگر کی بنی چیزیں کبھی چیٹنگ کر سکیں گے یہ دو چیزیں کبھی ان کی چیٹنگ میں نہ کرنا کوکنگ آئیل اور روٹی گندم چاور ان چیزوں کے یہ اپنے ذہن میں رکھنا یہی پیٹرن ہے ساری عمر چلے گا پھر اب موٹی موٹی باتیں بتا دوں کہ اس میں آپ گوشت اور انڈے کھائیں گے اگر انڈوں سے جن کو الرجی ہے تو وہ انڈے بھی چھوڑنے پڑیں گے آپ کو انڈے سے بھی بہت لوگوں کا الرجی ہوتی ہے اور وہ سفیدی سے ہوتی ہے زردی سے نہیں ہوتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زردی ٹرائی کر کے دیکھیں اسے بھی ہو پھر وہ چھوڑ دیں اور پھر رہ جائے گا صرف گوشت اور جانور کا ٹیلو ہے چربی ہے صبح وہ کھا لیں شام کو کھا لیں دو ٹیم پانچ سو آدھا کلو جتنہ آپ کھا سکتے ہیں یہ کارمر ڈائیٹ ہے باقی وہی ایک سائز کرنی ہے دو وی دو میل کرنے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی لوگ کولیسٹرال کے بارے میں بہت زیادہ کر رہے تھے تو یہ لیکچر ہیں کولیسٹرال کے بارے میں یہ آپ نے ٹرائی کر سائٹ سو سے کم رکھنا ہے اسی نوے تک رہے آئیڈیل ہے اور ایش ڈیل بڑھانا ہے باقی سب بھول جائیں ال ڈیل کولیسٹرال ہوگا ہے کوئی جتنا کولیسٹرال دائیسو تک رہے گا نارمل ہے یہ لیکچر میں آپ پتہ لگ جائے گا دوسرا اس میں ویڈ بہت کم ہوتا ہے جو لوگ ویڈ کم کرنا چاہتے ہیں کارمر ڈائیٹ میں یہ سے ویڈ بہت جلدی کم ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو سو سو پونڈ اور اس سے زیادہ پھر امپارٹنٹ چیز ہے پہلے ہمارا خیال تھا کہ جلدی کم کرنا بہتر ہے نہیں یہ لوگ سکن ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے اس کے لیے میں آپ کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے کیسے بچیں نہیں تو اس کے لیے بہت بڑی سرجری کرنی پڑتی ہے تین چار دفعہ سرجریوں بعد پرابلم آ جاتا ہے تو یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لیٹس اس کے بارے میں یہ ہی ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ کبھی بدپریزی کرنی چاہے ہو جائے انسان ہے مشکل ہے ہاں واقعی بات صحیح ہے لیکن جن کو یہ بیماریاں ہیں ساتھ وہ پہلے تین مہینے تک یا چھے مہینے تک کچھ نہ کریں صرف یہ ڈائیٹ پر رہیں تاکہ بیماری ریورس ہو جائے ٹیسٹ نارمل آ جائیں پھر وہ اگر کرنا چاہیں پھر دیکھ لیں نو مہینے تک چھے مہینے تک کوشش کریں کہ سختی عمل کریں یہ چیٹ میل نہ کریں کیوں کہ یہ تین چیزیں ہیں پھر یاد اکھنا ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیٹو کرو کریں کارنور پہ آئیں چھے مہینے نو سال تک پھر لو کار پہ آ جائے پھر آپ کیٹو پہ اگر ہو بیماری واپس آئے یا دو چار سال بعد دوبارہ پھر دوبارہ اس پہ آ جانا ہے باقی زندگی یاد اکھنا جن کی بیماریاں ریورس ہو گئی ہیں وہ لو کار جن کیٹو پہ رہیں گے اور جن کا یہ باقی ساتھ بیماری ہیں وہ کارنور پہ آئیں گے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر ہو جائے تو ایک دفعہ ہفتے میں تھوڑا کر لیا جیسے کوئی بریانی کھا لی پراتھا کھا لیا یا فروٹ لے لیا یا اس طرح کوئی چیز یا دیادہ کر لیا تو لیکن گندم اور کوکنگ آئل یہ دو چیزیں بلکل نہیں لینی چیٹ میں بھی نہیں لینی تیسہ سوار جو تھا کہ یہ کارنورائی کا سائیڈ ایفیکٹ سب سے کم سائیڈ ایفیکٹ کارنور ڈائیٹ کے ہیں اسی ڈائیٹ کے ہیں دوزار چوبیس میں یہ لیکچر ہے میں نے سب بنائے ہیں اس میں سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے یورکی ایسر اوپر نہیں جائے گا کانسپیشن نہیں ہوگی کبھت یہ سارے ٹیل میں سارے آپ نے سن لینا اس میں صرف ایک پرابلم ہے کہ گراس فنیش میٹ اور دیسینڈے نہیں ملتے اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جن کو مل جائیں جو افورڈ کا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں مل رہے جو مل رہے لے لیں فارمی انڈے لے لیں فارمی مرغی لے لیں فارمی گوش لے لیں جو دل کرتا ہے لیکن یہ گندم چینی اور کوکنگ آئل اس سے یہ فارمی بھی بہتر ہے یہ سمجھ لینا یہ ثابت ہو گیا بھی اور یہ ڈاکٹ ساب ہیں یہ اٹوپیڈک سرجن ہے یہ بیس سیلنگ آتھر ہیں ان کے بک بھی ہے چیمپئن ایتلیٹ بھی ہیں اور نیوٹر سرپیسٹ بھی ہیں یہ ڈاکٹر شوان بیکر ان کا چینل ہے یہ لیکچر ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پانچوان چھٹا سال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ جھوٹ نہیں بور رہے باقی اور بھی ہیں پچھے لیکچر میں چار سو میں میں نے سارے لوگوں کو بتا جیا تھا یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے بندے جو کارنوڈرائٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہیں اچھے چوستہ سوال آخری سوال یہ تک یہ فروٹ اور نٹس کا کیا کریں جیسے میں نے بتایا ہے کہ پہلے تین چھے میں نے جب تک آپ کی بیماری ریورس نہ ہو جائے آپ نہ کریں ٹھیک ہو جائے ریورس ہو جائے پھر آپ کم سے کم ایک آتھ فروٹ انٹر کرنا شروع کر دیں ٹھیک چل رہا ہے معاملہ ٹھیک ہے اس کے بعد نٹس نٹس میں دو بیتی نٹس ہمارے یہاں ایک والنٹ خروٹ ہے ایک پستہ ہے بادام کے بارے میں ایک افگلیٹ بہت زیادہ ہے اس کو آوائیٹ کریں پانچ چھے دانے چار دانے لینے ہوتے ہیں آپ نے نہیں تو ایک نمبر پہ تو جو ادھر آ رہا ہے وہ میکڈینیل نٹس ہیں اور پیلی پائل نٹس ہے وہ یہاں دونوں نہیں آ رہے تو ہمارے یہاں وہ خروٹ ہے چار پہ دانے لے لیں پستہ کے دس بارہ پندہ دانے لے لیں لیکن یہ پھر چک کتے رہے ہیں اگر پرابلم آ جائے لکی گھڑ کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان کو واپس چھوڑ دینا ہے اور واپس اسی پہ آ جانے جو میں نے پہلے بتائی تھی تو یہ اس بارے میں صلی رکھیں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ بیماریاں ہوں باقی لوگ جو ڈائیٹ کر رہے ہیں جس پہ ہیں اسی پہ رہے ہیں اچھا جی اللہ حافظ